بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیخ علی تنتاوی فرماتے ہیں میں شہر حلب کی ایک مسجد میں داخل ہوا وہاں میری نظر ایک نوجوان پر پڑی بے ساختہ میری زبان سے نکلا سبحان اللہ یہ نوجوان تو وہی لگتا ہے جو انتہائی شریر تھا شراب نوشی اس کی عادت تھی اور زناکاری اس کا محبوب مشکلہ سود و رشوت کی چکی میں وہ لوگوں کو پیستا تھا اور والدین کا نافرمان تھا والدین نے اس سے تنگ آ کر اسے گھر سے نکال باہر کیا تھا میں سخت حیران و ششدر تھا کہ یہ نوجوان کیسے مسجد کے اندر آ گیا ہے میں نے اس سے قریب ہو کر پوچھا تم فلا نوجوان ہو نوجوان نے جواب دیا جی ہاں میں نے کہا تمہاری ہدایت پر اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے ذرا مجھے بتانے کی ذہمت کرو گے کہ آخر تمہیں کیسے ہدایت ملی نوجوان بولا میری ہدایت کا سہرہ اس بزرگ کے سر جاتا ہے جس نے محفل رقص میں ہم حاضرین کے سامنے واضو نصیحت فرمائی تھی میں نے تعجب سے کہا محفل رقص میں پروانہ ہدایت نوجوان بولا جی ہاں محفل رقص میں میں نے پوچھا وہ کیسے نوجوان گویا ہوا ہمارے محلے میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی اس میں ایک عمر رسیدہ بزرگ لوگوں کی امامت کراتے تھے ایک روز امام صاحب مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا لوگ کہاں ہیں کیا بات ہے اکثر لوگ خصوصاً نوجوانوں کا طبقہ مسجد میں حاضر نہیں ہوتا بلکہ مسجد کے قریب نہیں آتا ایک مقتدی نے جواب دیا محفل رقص ایک کشادہ کمرے میں برپا ہوتی ہے جس میں لکڑی کا ایک بلند اسٹیج بنا ہوتا ہے اس پر نوجوان لڑکیاں برہنہ جسم یا نیم اریاں لباس پہن کر ایمان سوزگیت گاتی ہیں اور رقص کرتی ہیں اور لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں اور ان سے لذت اٹھاتے ہیں امام صاحب نے کہا کیا جو لوگ یہ منظر دیکھتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں جواب ملا ہاں امام صاحب نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ لالی لزیم آوہم اس محفل میں چلتے ہیں اور لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں مقتدیوں نے کہا امام صاحب آپ کونسی دنیا میں ہیں آپ ایسے لوگوں کو نصیحت کریں گے اور وہ بھی محفل رقص میں امام صاحب نے کہا ہاں ہاں بالکل مقتدیوں نے بڑی کوشش کی کہ امام صاحب کو ان کی رائے سے پھیر دیں اور انہوں نے امام صاحب کو بتایا کہ جب آپ اس محفل میں تماشا بینوں کو نصیحت کرنے جائیں گے تو وہ لوگ آپ کا خوب مزاک وڑائیں گے ہنسیں گے اور ان کی طرف سے آپ کو تکلیف دے باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا امام صاحب نے فرمایا وَحَلْ نَحْنُ خَيْرٌ مِّن مُحَمَّدٍ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ کیا ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلِهِ وَسَلَّمْ سے بھی بہتر ہیں یہ کہہ کر امام صاحب نے ایک مقتدی کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے کر چل پڑے تاکہ وہ ڈانسنگ حال تغرہ نمائی کر سکے جب امام صاحب اور ان کے ساتھ ہی مقتدی حضرات ڈانسنگ حال پہنچے تو اس کے ذمہ دار نے پوچھا تم لوگ یہاں کس نیت سے آئے ہو امام صاحب نے جواب دیا ڈانسنگ حال میں جو لوگ موجود ہیں ہم انہیں کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہیں امام صاحب کی بات سن کر ذمہ دار بڑے تعجب میں پڑ گیا اور انہیں غور سے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا پھر اس نے ان لوگوں کو اندر داخل ہونے سے منع کر دیا امام صاحب اور ان کے ساتھ گئے ہوئے لوگوں نے ذمہ دار کو بڑا سمجھایا بجھایا اور اس سے اپیل کی کہ وہ اندر داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائے بلاخر ان لوگوں نے ڈانسنگ حال کے ذمہ دار کو اس کی ایک دن کی آمدنی دے کر اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی ذمہ دار نے ان کی تجویز قبول کرنے کے بعد کہا آج جاؤ کل جب پروگرام کا افتتاہ ہو تو تم لوگ آنا نوجوان آگے بیان کرتا ہے میں اگلے دن ڈانسنگ حال کے اندر موجود تھا اسٹیج پر ایک نوجوان دو شیزہ نمودار ہوئی اور اس نے رقص کرنا شروع کیا جب اس کا رقص ختم ہوا تو اسٹیج کا پردہ گرا جب پردہ دوبارہ اٹھا تو اچانک سامنے اسٹیج پر ایک باوقار بزرگ ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آئے بزرگ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان فرمائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد لوگوں کو پند و نصیحت شروع کیے لوگوں پر دہشت تاری ہو گئی اور انہیں تعجب ہوا کہ یکا یک یہ کیا شروع ہو گیا کیونکہ پہلی لڑکی جب اسٹیج پر سے ڈانس کر کے گئی تھی اور پردہ گرا تھا تو ناظرین کسی اور لڑکی کا شوق لگائے ہوئے تھے لیکن جب دوبارہ پردہ اٹھا تو ان کی توقع کے خلاف اسٹیج پر پند و نصیحت کرتے ہوئے بزرگ نظر آئے جس سے ان کے حیرانی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا ناظرین نے سمجھا کہ شاید یہ بھی پروگرام کا کوئی مزاہیہ حصہ ہے لیکن جب ناظرین نے دیکھا کہ سامنے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بزرگ امام صاحب ہیں جو نصیحت کرنے کی غرض سے ڈانسنگ حال میں تشریف لائے ہیں تو انہوں نے امام صاحب کا مزاک اڑانا شروع کیا اور استحضہ کرتے ہوئے اپنی آوازیں بلند کرنے لگے جبکہ امام صاحب ان کی ہنسی مزاک اور استحضہ کی پرواک کیے بغیر پند و نصیحت میں مگن تھے اس شورو غل اور ہنسی مزاک کے دوران میں ہی حاضرین میں سے ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے سامنین کو خاموش رہنے اور امام صاحب کی گفتگو سننے کا حکم دیا یک آئیک ڈانسنگ حال میں سنناٹا چھا گیا اب ہمیں صرف اور صرف امام صاحب کی باتیں سنائی دے رہی تھی امام صاحب نے ایسا پر اثر کلام سنایا جیسا ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنائی اور پھر بعض صالحین کی توبہ کے قصے بتائے اور ان کی تقریر کا ایک حصہ یہ تھا اے لوگو تم نے ایک طویل زندگی پائی ہے لیکن زندگی کے اکثر حصوں میں تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو دعوت دی ہے تمہاری معصیت و نافرمانی کی لذت کہاں گئی لذت وقتی تھی اب وہ غائب ہو چکی ہے لیکن تمہارے سیاہ نامہ عامال باقی رہ گئے ہیں اور ان قریب قیامت کے روز تم سے اس چلسلے میں باز پرست ہوگی اور وہ دن دور نہیں جس میں اس کائنات میں کوئی زندہ نہ رہے گا سب مر جائیں گے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات باقی رہ گی اے لوگو کیا تم نے کبھی اپنے نامہ عامال میں جھاکنے کی کوشش کی ہے یہ تمہارے سیاہ عامال تمہیں کس دگر پر لیے جا رہے ہیں جب تمہارے اندر دنیاوی آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے کہ پل بھر میں یہ آتش تمہاری چمڑی ادھر کر رکھ دیتی ہے جبکہ یہ جہنم کی آگ کا سترہوہ حصہ ہے پھر جہنم کی آگ تم کیسے برداشت کر سکتے ہو لوگو ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرو یہ خطاب سنتے ہی تمام لوگ رو پڑے پھر امام صاحب ڈانسنگ حال سے نکل پڑے اور ان کے پیچھے لوگوں کا اجتماع بھی بہار آ گیا سارے لوگوں نے امام صاحب کے ہاتھ پر توبہ کی حتیٰ کہ ڈانسنگ حال کا مالک بھی طائب ہو گیا اور اپنے گزشتہ کردار پر بڑا نادم ہوا